بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فش سینڈوچ فش سینڈوچ بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی نوٹ کر لیں فش لیں گے بغیر کانٹے والی حسبے ضرورت اس میں ڈالیں گے مسالے دھنیا پاورڈر کالی مرچ پاورڈر چلی فلیکس اور نمک یہ ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم نے سبز مرچ اور دھنیا پیس لیا ہے وہ ڈالیں گے تقریباً وان ٹیبل سپون ہے جی اور ڈالیں گے اس میں املی کی چٹنی رائس فلوڈ ڈالیں گے چاولوں کاٹا ہے یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون لیا ہم نے سویا سوس ہے یہ وان ٹیبل سپون ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کون فلوڈ لیا ہے یہ بھی ٹو ٹیبل سپون ہے اور اس میں سرکاً ڈالیں گے یہ وان ٹیبل سپون ہے اور ایک عدد انڈا ڈالیں گے انڈا ڈال کے اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے جی بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے ہم بریڈ کرمز کا استعمال کریں گے فش کا ایک ایک پیس اٹھائیں گے اس کو بریڈ کرمز لگا کر پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تمام آپ نے فش کے پیسز کو ایسے ہی بریڈ کرمز لگانا ہے جب تمام فش کو بریڈ کرمز لگا لیں گے تب ہم اس کو فرائی کریں گے جی ہم نے ایک پین میں اوئل لیا ہے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں فش ڈال لیں گے فلیم کو آپ نے سلو رکھنا ہے تیز فلیم پہ اس کو فرائی نہیں کرنا جی ہم نے تمام فش ڈال دی ہے اب ہم فش کی سائیڈ چینج کریں گے ایک سائیڈ سے فش اچھی طرح تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے بہت کریس بھی بہت زبردست تیار ہوتی ہے جی ہم نے تمام کی سائیڈ چینج کر دی ہے جی فش کو ہم نکال لیں گے اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے جی ہم نے فش نکال لی ہے تمام فش ہم ایسے ہی فرائی کریں گے اب باقی کی فش ڈالتے ہیں جب یہ تیار ہو جائے گی تب ہم اس کو نکال لیں گے جی فرینڈس فش ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے اور سینڈوچ تیار کریں گے دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست فرائی ہوئی ہے بہت کریسپی بہت چٹ پٹی سی ہے جی سینڈوچ تیار کرنے کے لیے ہم نے بریڈ لی ہے اس پہ ضرورت میونیز لی ہے کیچپ لی ہے اس کے علاوہ ہم نے سیلر لیا ہے پتہ گوبی ہے ٹوماتر ہے اور کھیری لی ہے ان کو بریک سلائس میں کٹ لیا ہے جی اب ہم میونیز میں کیچپ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اس کے اوپر اچھی طرح کیچپ میونیز لگائیں گے اور فش کو ہاتھ سے پریس کریں گے اور سلائس کے اوپر رکھتے جائیں گے ہم نے تقریباً پانچ پیس لگائیں ہیں اب اوپر سلر ڈالیں گے پتہ گوبی ٹوماتر اور کھیرہ ڈالیں گے اور اس کے اوپر دوسرا سلائس اس پہ بھی میونیز اور کیچپ لگائیں گے اور اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہے اوپر رکھ کر اور اب سینٹر سے کٹ دیں گے جی ہمارا سینڈوچ ریڈی ہے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈوچ ہمارے ریڈی ہیں بہت زبردست بنتے ہیں ضرور بنائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی